آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ ایک مرغہ ہے اس نے مجھے دو ٹھونکے لگائیں ہیں آپ نے اس خواب کو مسجد کے اندر بیان کیا اور ساتھ کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں گا اور دعا ان کی شروع سے یہ کی کہ اللہ مجھے موت اور شہادت تیرے نبی کے شہر میں آئے دیکھو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کو نبی کے شہر میں بھی شہادت ملتی ہے اللہ مجھے شہادت تیرے نبی کے شہر میں ملے اور کسی ایسے بندے کے ہاتھوں میں شہید نہ ہوں جو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ کل قیامت کو تیری رحمت اس پر غالب نہ آ جائے میری موت کسی کافر کے ہاتھوں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا انہوں نے اس کے لئے خراج چار روپے مقرر کیے اس دور کے اور کہا کہ تو رزانہ مجھے چار روپے دیا کرے گا یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے مالک نے میرے اوپر بہت زیادہ خراج مقرر کر دیا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگایا کچھ کم کیجئے فرمایا تم کیا کام کرتے ہیں میں یہ کام کرتا کہا بلکل مناسب ہے اللہ سے ڈرو اور اپنے مالک کا حق ادا کرو اور دل میں یہ تھا کہ میں مغیرہ بن شعبہ سے بھی کہوں گا یر تو کچھ گزارا کر کچھ رعایت کر اس کے ساتھ لیکن اس بدبخت نے کہا کہ میرے سوا پوری دنیا کو تیرے سے انصاف ملا ہے تو نے مجھے انصاف نہیں دیا یہ بات کہا کہ چل دیا وقت گزرا اس بدبخت نے ایک خنجر تیار کیا اس کو زہر آلود کیا حضر کی نماز کا وقت تھا امیر المؤمنین مسجد آئے صفوں سے جب گزرتے تو کہا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو ساتھ مل جاؤ ابھی آپ نے یہ آواز لگائی ہے تو اللہ اکبر کہا لوگ عمر کی قرات سننے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن عمر کی قرات کی آواز نہیں آ رہی بلکہ ایک یہ آواز آئی کہ اکلنی القلب او قتلنی القلب مجھے کتے نے قتل کر دیا مجھے کتے نے کٹ لیا یہ بات جب سنی لوگ پریشان ہو گئے جو پیچھے کھڑے تھے ان کو تو سمجھ آگئی معاملے کی آپ نے جلدی سے اپنے پیچھے عبد الرحمن بن عوف جو کھڑے تو ان کا بازو پکڑ کے مسلے پکڑا کیا اور ان سے کہا کہ آئیے نماز پڑھائیے انہوں نے جلدی سے نماز پڑھا دی مختصر نماز پڑھائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی نے سلام پھرا تو پوچھا کہ دیکھو مجھے کس نے قتل کیا کس نے مارا لوگوں نے پتا کیا تو کہا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام کہا وہ غلام ہاں پاس عبد Allan بن عباس تھے غصے میں آکے ان سے کہنے لگے تو اور تیرا باپ کہتا تھا کہ ان غلاموں کو مدینے میں رہنے دو میں شروع دن سے کہتا تھا کہ مدینے سے غیر مسلم غلاموں کو بھی نکال دو جو غیر مسلم غلام ہیں اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اس کو مدینے سے نکال دو تو اور تیرا باپ کہتا تھا کہ نہ نکالو کیونکہ تم دونوں کی غلام زیادہ تھے اور تمہاری تجارت ہی ان غلاموں سے ہوا کرتی تھی عبداللہ بن عباس کہنا لگے میر المؤمنین اب ہم ان سب کو قتل کر دیتے ہیں حرمایا اب تم کیسے قتل کروگے جب وہ تمہاری زبان سیکھ چکے تمہارے قبلے کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھ چکے اب تم ان کو کس مو سے قتل کرتے ہیں اب رہنے دو گھر پہ لائے آگیا اور اس ابو لعلو فیروز مجوسی لعنت اللہ علیہی لعنتا کثیرا اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا جب ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل پھینک کر اس کو پکڑ لیا اس نے جب سمجھا کہ میں پکڑا گیا تو اس سے اپنی گردن کاٹ لی اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کا کتہ بنا لیا جہنم واصل کر دیا خود اپنے ہاتھوں سے تو امیر المؤمنین کو گھر پہ لایا گیا نبیز دی گئی وہ زخموں سے باہر نکل گئی دودھ دیا گیا وہ باہر نکل گیا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر بچنے والے نہیں ہیں کہا گیا کہ کوئی وسیعت کر دیجئے فرمایا چھے بندے میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو تم خلیفہ منتخب کر لو چھے بندوں کی رکنی کمیٹی بنا گئے کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بنا خلیفہ بنا لو یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ کے رسول جب گئے تو ان سے خوب راضی تھے امیر المؤمنین پریشان ہیں یہاں پر آپ کو مختلف حدیثیں اور مختلف دلاسے اور تسلیہیں دی گئیں اسی اتنا میں ایک نوجوان آیا اس نوجوان نے آکے عمر رضی اللہ عنہ کو بشارت دیا عمر تجھے بشارت ہو تو ان لوگوں میں شامل ہے جو شروع کے اندر اسلام لائے تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی تو نے ہجرت کی سب سے پہلے تو ان لوگوں میں شامل ہے جن سے نبی راضی رہے پھر تو خلیفہ بنا پھر تو شہادت کی موت اللہ نے تجھے دی تو تو خوش قسمت ہے یہ خوش خبریاں دے کر یہ نوجوان جب پھرا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی عمر رضی اللہ عنہ آخری سانسوں پر ہے اس کو بلایا اور کہا یبن آخی ارفع ازارک اے میرے بطیچے اپنی اس چادر کو اوپر کر لے اپنے ٹخنوں سے اپنی چادر کو اوپر کر لے آخری وقت میں بھی پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ عمر کہتے ہیں کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں اور امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ آج کے بعد میں امیر المؤمنین نہیں رہا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ رو رہی تھی غم سے نہ ڈھال تھی جا کر کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کے لئے جگہ دو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے یہ جگہ اپنے لئے رسوچی تھی لیکن آج میں امیر المؤمنین کو اپنے پر ترجی دیتی چنانچہ اجازت دے دی اور عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ لوگو جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد تم نے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنا ممکن ہے اس نے میری حیاء کی وجہ سے ہاں کر دی ہو جب میں فوت ہو جاؤں پھر پوچھنا وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا لے جایا گیا پوچھا گیا انہوں نے اجازت دی یوں آپ کا جنازہ صحیب رومی رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھی تھے پرانے ساتھی انہوں نے آپ کی نوازے جنازہ پڑھائی آپ کو یوں دفن کیا گیا میں نے آپ کی شہادت کے باقے کوئی انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ شہید ہوئے کسی بندے نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور عمر کے لئے کہنے لگے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے اللہ تجھ پہ رحم کرے تو ایسی خلافت ایسے طریقے سے کر کے گیا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو تُو نے تھکا کے رکھ دیا بعد میں آنے والا خلیفہ تیرے طریقوں پر مشکل ہی چل پائے گا تُو نے اتنی سختی کیا اپنے آپ پہ اتنی سختی سے تُو نے اسلام کو چلایا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے تُو نے بڑی تھکاوٹ کھڑی کر دی اور کہنے لگے کہ عمر کہ روح زمین پر کوئی ایسا بندہ باقی نہیں رہا جس کو دیکھ کر میں یہ حسرت کرتا کاش کہ میرے آمال اس جیسے ہوتے وہ ایک تُو ہی تھا جس کو دیکھ کے مجھے حسرت ہوا کرتی تھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ علی بن عبی طالب علی المرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے بہرحال آپ کی اہلِ بیعت کے ساتھ محبت نبی کی بیویوں کے ساتھ محبت کبار امثار اور مہاجرین کے ساتھ آپ کی محبت لوگوں کے ساتھ غربہ فقراء کے ساتھ آپ کی شفقت وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن چکی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور جہاں پر اللہ تعالی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم ساتھی لیٹے ہیں اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے